کُلُّ تَعَمِكَانَ حِلَّلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ انْتُنَزَلَتْ تَوْرَا یہ بھی ایک دھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یاقوم علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شیئے ناپسند ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جیسے حضور نے اپنی دو عزواج متحرات کے دل جوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی یہ چیز ان کی ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یاقوم علیہ السلام کی تھی اس کی تم پہنے بھی کر رہے ہو تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں کل تا میں کہانا ہلا لے منی اسرائیل وہ منی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جنہیں حرام ٹھیرا لیا تھا اسرائیل اسرائیل سے مراد حضرت یاقوم اللہ کے بندے عبداللہ حلال نفس ہی اپنی جان پر من قبل ان تنظلت توراہ اس سے پہلے کہ توراہ نازل ہو اس لیے کہ یہ تو تین چار سو پانچ سو سال کا فصل ہے حضرت یاقوم میں اور فضول توراہ میں پل فاتو بی توراہ تفتلوہا اے نبیل سے کہیے تم جو اطراض ہم پر کر رہے تو لاؤ توراہ اور پڑھو اور دکھاؤ ان کو انتم صادقین اگر تم سچے ہو شریعت توراہ کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے